اسلام علیکم دوستو میں عاصم سوئلیپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے دوستو جن بھائیوں کو قبض رہتی ہے اور کھل کے عجابت نہیں ہوتی یعنی کہ کافی دیر بیٹھنا پڑتا ہے یا دو سے تین دن تک عجابت کھل کے نہیں ہوتی یا اس کے علاوہ گئیس پیٹ میں زیادہ رہتی ہے پیٹ کا بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور اس گئیس کی وجہ سے سر میں غبار سا رہتا ہے بدحضمی رہتی ہے اور کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور پیٹ جو ہے کھانے کے بعد پھول جاتا ہے یا ساتھ ڈکاریں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے جب آپ کے ساتھ ایک آسان سی ریمیڈی شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جوار آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیچ بینہ ہوئے ڈکٹر آسم حربل کے نام سے اسے بھی فالو کر لیں دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے حریر جلابہ لینا ہے پندرہ گرام مغز بادام آپ نے لینا ہے ایک سو پچیس گرام اس کے علاوہ گلکاندہ آپ نے لینا ہے دو سو پچاس گرام اور سکمونیا ولیتی آپ نے لینا ہے پندرہ گرام یہ کسی بھی پنسار سٹور سے آپ کو بہ آسانی مل سکتے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے گلکاند کے علاوہ تمام اجزاء کو باریک پیچ لینا ہے اور ان کا صفوف بنا لینا ہے اور ان کو گلکاند میں مکس کر کے آپ نے جو ہے رکھ لینا ہے اس کے استعمال کا جو طریق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے تین سے چار گرام صبح خالی پیٹ گرم دودھ کے ساتھ لے لینا ہے اور دس سے پندرہ دن تک لگتار استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے مسلسل استعمال سے آپ کی پیٹ کی جو گیس ہے بدعزمی ہے یا ڈکاریں ہیں اور اگر کبز ریتی ہے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے ختم ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرہ